موسیقی تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم سر پر دپٹہ لینا اور ہجاب یا نکاب کرنا کسی بھی مسلمان عورت کی اولین پہچان ہیں ہمارے دین اسلام میں عورت کے پردے کا حکم سختی کے ساتھ دیا گیا ہے بعض مسلمان ممالک میں تو خواتین کے اس عمل پر کافی زور دیا جاتا ہے لیکن وہیں دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں عورتوں کا ہجاب پہننا یا نکاب کرنا نہ صرف سختی کے ساتھ منع ہیں بلکہ یہ عمل کرنے والی خواتین کو سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں ہم آج اپنی اس وڈیو میں چند ایسے ہی ممالک کا ذکر کریں گے کہ جہاں پر خواتین کے ہجاب کرنے پر سخت پابندی ہے تاہم وڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے یہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجی تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی وڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتی رہی تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی اس معلوماتی سفر کا فرانس دنیا کا وہ پہلا ملک ہے کہ جس نے آج سی تقریباً دو دہانیاں پہلے اسکولوں اور کالجز میں ہجاب پر پابندی لگائی تھی فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا لباس کے جس سے کسی بھی مذہب کی پہچان واضح ہوتی ہے تو ایسے کپڑوں کی اجازت فرانس کے معاشرے میں نہیں دی جا سکتی سال دو ہزار گیارہ میں فرانسیسی حکومت نے ہجاب کو پورے ملک میں ہی بین کر دیا تھا حالیہ دنوں میں تو یہ حالات ہیں کہ اپنا چہرہ ڈھاپنے یا ہجاب کرنے والوں کو فرانس میں داخلے کی اجازت بھی نہیں ملتی جبکہ ملک کے اندر بھی ہجاب کرنے والی خواتین کو سخترین سزائیں اور جرمانی آئیت کی جاتی ہیں فرانسیسی معاشرے میں ہجاب لینا یا پردہ کرنا یہ قانون جرم ہے چائنہ پڑوسی ملک چین نے بھی نہ صرف خواتین کے ہجاب پر بلکہ مسلمانوں کے پہناووں پر بھی مکمل طور پر پابندی لگا رکھی ہے چائنہ کی خواتین ہجاب یا نکاب نہیں کر سکتی جبکہ یہاں کے مردوں کو کرتہ پاجامہ ٹوپی اور داڑی رکھنے کی بھی بلکل اجازت نہیں یہ سب کرنے والوں کو بھاری جرمانوں کے ساتھ ساتھ سخترین سزائیں بھی دی جاتی ہیں چائنہ سرکاری طور پر ایکیتسٹ ملک ہے لہٰذا یہاں ایسے کپڑے پہننے والوں کو جو کسی مذہب کی اکاسی کرتی ہوں کسی بھی سرکاری دفتر یا اسکول وغیرہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ نے پورے ملک میں مذہبی لبادوں اور نشانات پر پابندی آئیت کر رکھی ہے ٹرکی ترکی کا نام اس لسٹ میں سن کر شاید آپ حیران ہوئے ہوں لیکن ترکی نے برکے پر سال انیس سو چھبیس میں ہی پابندی آئیت کر دی تھی جو اگلی کئی دہائیوں تک ایسے ہی جاری رہی تاہم سال دو ہزار تیرہ میں ترکی حکومت نے ملکی اداروں کے اندر خواتین کو صرف چہرے کو چھوڑ کر باقی سر کو ڈھاپنے والے ہجاب کی اجازت دی دی ہے خواتین اب ترکی میں اسی طرح کا ہجاب کرتی ہیں ترکی چونکہ اپنا تار روف ایک سیکولر ملکی طور پر کرواتا ہے اور یہاں کئی دہائیوں تک ہجاب پر پابندی برقرار رہی ہے لہٰذا یہاں آپ کو برقی یا ہجاب میں ملبوس خواتین کی تعداد کافی کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے چارڈ ریپبلک چارڈ ریپبلک برعظم افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی ویسے تو آدی سے زیادہ آبادی دین اسلام کو ماننے والی ہے لیکن یہاں بھی ہجاب پر مکمل پابندی آئے تھے چارڈ کی حکومت نے سال دو ہزار پندرہ میں ہجاب کرنے پر پابندی لگائی تھی جس کی وجہ اس ملک کے خراب حالات تھی دراصل دو ہزار پندرہ میں کچھ دہشت گردوں نے خواتین کا ہجاب پہن کر عام شہریوں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں یہاں چوتیس معصوم لوگوں کی جان چلی گئی یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد سے چارڈ ریپبلک کی حکومت نے ملک میں ہجاب اور نکاب کو مکمل طور پر بین کر رکھا ہے اور یہاں کی خواتین کو بھی چہرہ یا سر ڈھاپنے پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں سیریا اور ایجپٹ جنہیں شام و مصر بھی کہا جاتا ہی مسکورہ خطے کا شمار بھی انہی مسلمان ممالک میں ہوتا ہی کہ جہاں خواتین ہجاب یا برکہ نہیں پہن سکتی سیریا نے سال دو ہزار دس اور مصر نے سال دو ہزار پندرہ میں خواتین کے ہجاب کرنے پر روک لگائی تھی اور تبی سے ان دونوں ممالک میں ہجاب اور برکے پر قانون پابندی آئی دے یاد رہے دوستو کہ سیریا کی مسلمان آبادی ستر فیصد جبکہ مصر کی کل آبادی کا نوے فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے لیکن اتنی بڑی مسلمان اکثریت کے باوجود یہاں اسلام کے بنیادی شعار یعنی پردے اور ہجاب پر مکمل پابندی آئی دے جس کی سزائیں اور جرمانی بھی بہت زیادہ ہیں رشیا ہجاب کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے سال دو ہزار تیرہ میں جب روسی حکومت کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو روسی عدالت نے بھی اس فیصلے کو بلکل صحیح قرار دیا روس میں نہ صرف سکولوں اور کالیجز بلکہ اس کی چند ریاستوں میں عام خواتین کو چہرہ یا سر ڈھاپنے کی بھی اجازت نہیں روسی حکومت کے مطابق وہ اپنے ملک میں کسی بھی مذہب کو فروغ دینا نہیں چاہتی لہٰذا کوئی بھی ایسا لباس جو کسی بھی مذہب کی علامت بنتا ہو رشیا کے اندر سخت ممنوع ہیں سرزر لینڈ سرزر لینڈ میں بھی سال دو ہزار پندرہ سی چہرہ ڈھاپنے پر پابندی آئیت تھی لیکن حالیہ دور میں یہاں خواتین کا اپنا سر ڈھاپنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے سرزر لینڈ کے اندر آپ ایک مسلمان کے طور پر برکہ یا ہجاب پہن کر گھوم نہیں سکتی پھر بھلے ہی آپ ایک وزیٹر یا سیاہ کے طور پر چند دنوں کے لیے یہاں آئے ہوں سویز حکومت مسلمانوں کو اس کام کی قطع اجازت نہیں دیتی بیلجیم بیلجیم میں سال دو ہزار بارہ میں برکے اور ہجاب پر پابندی آئیت کی گئی تھی اور آج یہاں پورے ملک میں خواتین کا ہجاب کرنا یا چہرہ چھپانا سختی سے منع ہیں مسکورہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی خواتین کو بیلجیم میں تین سو اسی یورو تک جرمانی اور سات دن تک جیل میں بند کرنے کی سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں جبکہ کسی عورت کو پردے یا ہجاب پر مجبور کرنے والی مردوں کی سزائیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں بیلجیم کی حکومت اپنے ملک میں ہجاب کے بین پر سختی سے عمل درامت کرواتی ہے لہٰذا اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی چھوٹ حاصل نہیں بلغاریا کی حکومت نے سال دو ہزار سولہ میں ملک کے اندر ہر طرح کی پبلک پلیسز میں ہجاب یا پھر برکہ پہننے پر مکمل پابندی لگائی تھی تب سے آج تک جو بھی عورت اس قانون کی خلاف ورزی کرتی پکڑی جاتی ہے تو اسی دو لاکھ پاکستانی روپوں کے مساوی جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے بلغاریا چونکہ خود کو مذہب سے آزاد یعنی سیکلر ملک کہتا ہے لہذا یہاں کسی بھی مذہب کی سرعام نمائش کی اجازت کسی کو نہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں نہ صرف مسلمانوں بلکہ کسی بھی مذہب سے منصوب خاص پہناووں کی اجازت کسی کو بھی نہیں ازبکستان ملک ازبکستان نے خواتین پر سن دو ہزار بارہ سے مذہبی پہناووں خصوصاً ہجاب اور برکے پہننے پر پابندی آئیت کر رکھی ہے یہاں صرف مذہبی پہناوے پہننے کی ہی ممانیت نہیں بلکہ انہیں بازاروں میں فروخت کرنا بھی ایک سخت جرم ہے یہ عمل کرنے والی دکانداروں کو جیل میں بھی بند کیا جا سکتا ہے سن دو ہزار اٹھارہ میں یہاں ایک ایسی امام مسجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا کہ جو اپنے خدبے کے دوران حکومت کے ہجاب اور پردے پر پابندی کی حکم نامی کی مخالفت کر رہا تھا دوستو ازبکستان میں یہ پابندی صرف مذہبی پہناوے اور ہجاب پر آئی تھے لیکن اگر خواتین روایتی رومال یا ٹوپی سے اپنا سر ڈھاپتی ہیں تو انہیں اس پر کوئی ممانیت نہیں دوستو ان چند ممالک کے علاوہ بھی کئی دوسرے ممالک جیسے نیدرلینڈ، اسپین، آسٹریہ، کرغزستان، کزاکستان اور ڈنمارک میں اسکولوں، کالیجز اور ان کے مخصوص علاقوں میں مسلمان عورتوں کے ہجاب پر پابندی آئی تھے جبکہ کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پردہ کرنے والی خواتین کو سخت تاثب یا حکارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ وڈیو آپ کی معلومات میں بیش بہا اضافی کا سبب بنی ہوگی واقعی اگر ایسا ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو اسے سبسکرائب کرتی ہوئی ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجی تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات یوں ہی ہوتی رہی ملتے ہیں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان